جب قابیل نے قتل کر دیا کہ پھر اللہ رب العزت نے ایک غراب کو بھیجا یعنی ایک کووے کو بھیجا کہ جو زمین کو کرید رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح سے اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے اور جب اس کووے نے زمین کو کریدا ایک دوسرے کووے کو مردہ کووے کو لاکر اس میں ڈالا اوپر سے مٹی ڈال دی اس پورے طریقہ کار کو جب قابیل نے دیکھا یا ویلتہ افسوس کرنے لگا بھائی کو چھپا سکوں یہاں اس بات کی جانے بشارہ ہے انسان کتنا ہی اقل و خیرت کا چیمپئن بن جائے لیکن اگر اس کے معاملے میں اور اس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی ہدایت نہیں ملتی اگر اتنا شعور اور اتنی فکر کے چیمپئن بننے کے بعد جہاں وہ حسد کی بنیاد پر بھائی کا قتل کر رہا ہے لیکن اس کے مقدر اور نصیب میں نہیں تھی کہ یہ ہدایت ملے کہ بھائی کو ٹھکانے کیسے لگانا ہے اللہ رب العزت اگر ہدایت دینے پر آئے تو پھر قوے کے ذریعے سے بھی ہدایت اتا فرما دیتا قوے کے ذریعے سے بھی ہدایت دے دیتا تو ہمیشہ اس بات کی کوشش اور خواہش رکھنی چاہیے اللہ رب العزت ہمیں معمولی چیز سے ہی ہدایت کیوں نہ دے لیکن ہمیشہ رکھے ہدایت پر ہی قرآن کبھی چونٹی کی بات کرتا ہے کبھی ہاتھی کی بات کرتا ہے کبھی شہد کی مکھی کی بات کرتا ہے کبھی مکڑی کے جالے کی بات کرتا ہے کبھی گائے کی بات کرتا ہے اور یہ ساری چیزیں بیان کر رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کریں تو ہماری پتنی علم کی دھاک بیٹھے یا نہ بیٹھے اللہ رب العزت جو قادر مطلق ہے ان چھوٹی مثالوں سے اشرف المخلوقات کی ہدایت کا انتظام اور احتمام فرما دو ہماری حیثیت ہی پھر کیا رہ گئی ہمیں تو ہدایت ملنی ہی تب ہے جب اللہ نے دینی ہے تو اس کے لئے پھر ضرور ہمیشہ اپنے رب کا ہدایت کے معاملے میں محتاج رہنا چاہیے